ناسا نے موریخ پر جانے کے خواہش مند افراد کی انٹرویو لینے کا فیصلہ کیا صرف ایک ہی آدمی جا سکتا تھا اور واپسی کا کوئی بنبست بھی نہیں تھا جانے والے شخص کو اپنی خوراک اور پانی ساتھ لے جا کر باقی زندگی موریخ پر رہ کر زمین والوں کو معلومات فراہم کرنی تھی سب سے پہلا امیدوار پیشے کے لحاظ سے انجینئر تھا چاند رسمی سوالات کے بعد اس سے دریات کیا گیا کہ وہ سفر کا معافضہ کتنی رقم تک وصول کرنے کی توقع کر رہا ہے ایک میلین ڈالر اور یہ ساری رقم میں خلائی تحقیق کے ادارے کو ڈونیٹ کر کے جاؤں گا یہ میرا زمین کو آخری تفاہ ہوگا دوسرا امیدوار پیشے کے اعتبار سے ڈاکٹر تھا آپ ہم سے کتنی رقم بطور معافضہ وصول کرنے کی توقع کرتے ہیں ڈاکٹر نے رسانیت سے جواب دیا دو میلین ڈالر ایک میلین ڈالر میں اپنے خاندان والوں کو دے کر جاؤں گا تاکہ میرے بعد انہیں کسی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے اور بقیہ ایک میلین ڈالر کینسر کے علاج کی ریسرچ فانڈیشن کو ڈونیٹ کروں گا تاکہ میں اپنے پیشے کو آگے نہ بھی چلا سکوں تب بھی انسانیت کی خدمت میرے نام سے چلتی رہے تیسرا امیدوار جب انٹرویو لینے والے کے سامنے آیا تو معلوم پڑا کہ وہ پاکستانی ہیں پچھلے امیدواروں کی طرح ان سے پہلے رسمی سوالات پوچھے گئے اور پھر وہی سوال ہوا کہ پاکستانی صاحب اپنی خدمات کا کیا معافضہ وصول کریں گے صاحب نے پہلے ادھر ادھر دیکھا پھر انٹرویو لینے والے صاحب کے کان کے پاس اپنا مو لے جا کر سرگوشی جتنی آواز میں کہا تین میلین ڈالر انٹرویو لینے والے شخص نے تا جب امیز نگاہوں سے سرگوشی کو ملاحظہ کیا اور پھر اتنی ہی آہستہ آواز میں پوچھا آپ ان دونوں پچھلے امیدواروں سے بھی زیادہ معافضہ مانگ رہے ہیں اس کی کوئی خاص وجہ جی ہاں پاکستانی نے نیایت اتمنان سے دوبارہ سرگوشی کی آپ مجھے تین میلین ڈالر دیں اس میں سے ایک میلین ڈالر آپ کا اور ایک میلین ڈالر میرا باقی بچنے والا ایک میلین ڈالر انجنئر کو دے کر اسے مریخ پر بیج دیں گے